آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چطرسین شاستری کے لکھے اپنیاز سومناتھ کے سڑھ سٹھویں بھاگ شترو مطر کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں دیلوڑے کا راج مارگ آبال وردھ نرناریوں سے پٹا پڑا تھا کوئی اونٹ گھوڑا بیلگاڑی پر کوئی پیدل کوئی اسمرتھ روگی اپاہے جانے میں اسمرتھ ساتھی کو پیٹ پر لادے ہوئے پرباز کی اور آ رہے تھے ان میں بہت گھائل تھے ممورشو تھے انیک ولاب کرتی ہوئی سدہہ ودوائیں تھیں جن کا ایک ہی رات میں چر سوہاگ لٹ چکا تھا انیک سے سکتے بھوکے پیاسے اناتھ بالک تھے جو رات کو ماتا کی سکھت گود میں سوئے تھے ایک ہی رات میں ان پر وجر پاتھ ہوا تھا ان کے گھر بار لوٹ پاتھ اور جلا کر خاک کر دیے گئے تھے اس طریق پرش سبھی کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا دیلوارے کی سمپن اور خوشحال بستی ایک ہی رات میں اجال کر ایسی کر دی گئی تھی کہ اسے بھوتوں کا واس کہہ سکتے تھے بچے کھچے لوگ جیسے تیسے پرباز کی شرر میں آ رہے تھے گزنی کا دیت دیلوارے تکا پہنچا ہے اور اس نے دیلوارے کو بھنگ کر دیا ہے یہ بات بجلی کی بھانتی پرباز میں پھیل گئی تھٹکے تھٹھٹ لوگ دیلوارے کے راج مارک پر آجھوٹے سسکتی ہوئی ابلاؤں لٹے ہوئے وردھوں اور آہتیوکوں نے دیلوارے کی رکت رنجیت کہانی چودھارے آسو بہا بہا کر کہہ سنائی سینک اور نگر کے اگڑت جنوں نے انہیں دھیر دیا نگر کے بھیتر لیا ان کے بھوجن اور وشرام کی ویوستہ کی گھائلوں تتھا روگیوں کی سچوشہ ہونے لگی نگر پالے ترنتین شرنارتھیوں کو بھی کھمبھات بھیجنے کی ویوستہ کر دی انہوں نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اب یدھ میں ویلمب نہیں ہے تتکال نگر کوٹ اور درگ کے سب دوار بند کر دیے گئے کھائی سمدر جل سے بھر دی گئی برزیوں پر دھن اور دھاری تینات کر دیے گئے نگر سے باہر جانا نشیت کر دیا گیا نگر پال جب شرنارتھیوں ناغریکوں اور سینکوں کی ویوستہ تتھا رکشہ ایو پرثم مٹھ بھیڑ کی تیاریوں میں ویست تھے اور مہا سینہ پتی بھیم دیو ویگر بھاو سے یدھ مورچوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے تب ہی دامودر مہتا نے ایک دوسہ سے کار کیا وی شستر سجد گھوڑے پر سوار ہو کر چپچاپ پرکوٹی سے باہر نکل گئے باہری پرکوٹی کے باہر کھائی کے اس پار دکشن پششم کھون پر پرکوٹی سے سٹا جو مہاکال بھیراؤ کا مندر تھا وی وہاں تک چلے گئے بڑی دیر تک وی مندر سے دور دور اس کے چاروں اور گھوم گھوم کر کچھ نیڑکشن کرتے رہے پھر وہے ہرنیا ندی کے کنارے کنارے اگور ون کے ابھی مک چلتے چلے گئے دو پرہر دن چڑھایا تھا اور سورج کی دھوپ خوب صاف چمک رہی تھی اس میں بل کھاتی ہوئی ہرنیا کا جل پگھلتے ہوئے سرن کی بھانتی چمک رہا تھا کنارے کی بالو چاندی کی بھانتی چمک رہی تھی چاروں طرف سنناٹا تھا دور تک منشی کا نامو نشان نہ تھا دور پر پربھاس کا نگر کوٹ اور اس کے اوپر مہالے کا سورن کلش چمک رہا تھا دامو مہتا چوکنے ہو چاروں اور راہ بات تاکتے ندی کے اس پار اگور ون کی کالی کالی پہاڑیوں کی چوٹیوں کو اور کبھی دور تک ٹیڑھی میڑھی بہتی ہوئی شین ہرنیا ندی کی دھار کو دیکھتے چل رہے تھے ایک ایک انہیں ایسا پرتیت ہوا کہ ہرنیا ندی کے اس پار اگور ون کے تٹ پر کوئی وستو ہلتی اور ادھر ادھر گھومتی پھر رہی ہے انہیں بڑا کوتوحل اور بھائے بھی ہوا وہ تو اگم استلے پشاچوں کا واس ہے منش کا وہاں جانا رہنا اشک ہے تب یہ کیا کوئی پشاچ یا پریت ہے سموکھی مہاشی امشان تھا پرنتو اس سمیں وہاں بھی سنناٹا تھا انہوں نے ایک بار ادھر دیکھ کر پھر اپنی درشتی اسی ہلتی ہوئی وستو پر استھر کی انہوں نے اب اس پشت دیکھا وہ منش مورتی ہے اور اشو پر سوار ہے وہ بڑی دھیان سے اس منش مورتی کی گتیویدھی دیکھنے لگے انہوں نے دیکھا اس مورتی نے اپنا اشو ہرنیا میں ڈال دیا ہے اور وہ اس پار آ رہا ہے جو جب وہ نکٹ آتا جاتا تھا اس کی اکرتی اس پشت ہوتی جاتی تھی اس کے سر پر ہرے رنگ کی پگڑی تھی اور ایسا ہی ایک چوگہ اس کے شریر پر تھا اس کی لمبی ننگی تلوار دھوپ میں چمک رہی تھی اور وہ گھوڑے پر آسین بڑی دکشتہ سے ندی پار ہو رہا تھا کچھ نے کٹ آنے پر انہوں نے دیکھا سوار کوئی ترک ملیچ ہے اس کی لال دار ہی ہوا میں فرفرا رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس پار بھومی پر آ گیا آتے ہی اس کا بلشت اشو ہوا میں اچھلا اور چھلانگیں مارنے لگا اب دامو در مہتا کو اپنی ایکہ کی تتھا اسہایا وسطہ کا دھیان آیا دامو جیسے کوٹنی تگ تھے ویسے ہی یدھ وشارت بھی تھے انہوں نے تتکال خطرے کو سمجھ لیا ندی تٹھ سے ہٹ کر سامنے کچھ ورکشوں کا ایک جرمٹ تھا وہ تیزی سے ادھر ہی چل دیئے پرانتو ترک سوار نے انہیں دیکھ لیا تیر کی بھاتی اپنا اشو اڑاتا اور ہوا میں اپنی تلوار گھوماتا ہوا وہ ان پر دھوڑا مہتا نے اپنا اشو دو بھاری ورکشوں کے بیچ و بیچ ویوستت کیا اور اس تھیر ہو کر شترو کے آکرمن کے ویک کو روکنے کے لیے سندھ ہو گئے اپنے اشو کو ویرث تھکانا انہوں نے ٹھیک نہیں سمجھا شترو جب ایک تیر کے انتر پر رہ گیا تب ترک نے گھوڑے کو دہنی اور موڑا اور تیزی سے مہتا کی بگلی دے کر وہ پرشت بھاگ میں جا پہنچا پھر ایک بارگی ہی ان پر ٹوٹ پڑا مہتا ساؤدھان تھے انہوں نے درد گتی سے اسی اور اشو کو گھما کر ترچہ کھڑا کیا تلوار انہوں نے ہاتھ میں لے لی شترو کو وار کرنے کا افسر نہیں ملا اس پر کھیج کر وہ ایک تیر کے فاصلے پر چلا گیا اور فورتی سے تلوار کھیج کر وہاں سے باز کی بھانتی جھپٹا مہتا کی نکٹ آ کر جہیں وہ ہاتھ ہونچا کر کے تلوار کے ایک وار میں شترو کے دو ٹکڑے کرنا چاہ رہا تھا کہ مہتا نے فورتی سے گھوڑے کو ایڑ دے کر اس پر دھکیل دیا پھر اتینت کوشل سے اسے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گھوڑے سے نیچے گرا لیا اور بڑے ہی ہست لاغاؤ سے اس کی گردن اپنے دھنوش کی دوری میں فسا لی دھنوش کی دوری میں گردن فسنے سے ترک شترو چھٹ پٹانے لگا تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی دونوں یودھا پورا بل لگا کر پرتوی پر دوندو یدھ کرنے لگے پرنتو گردن دوری میں فسی رہنے سے ترک کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے دامو مہتا نے دو تین قرارے جھٹکے دیے اور انائے آسی اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے اور تلوار کی دھار اس کی گردن پر رکھ کر کہا اب تو مر کنتو پرابھوت ترک نے مرتی کی ویبھیشکہ سے تنک بھی بھائی بھیت نہ ہو کر کہا شاباش بہادر تم سپاہی تو نہیں ہو مگر بڑے بہادر ہو مرنے سے پہلے میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تم کون ہو دشمن تب تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دوستی میں فس کر میں تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم اپنی بہادری کے سلے میں صرف میری دوستی قبول کر لو تو میں تمہارے ہاتھ سے مرنا ہزار زندگیوں سے بھی بہتر سمجھوں گا پھر مرنے سے پہلے میں تمہیں کچھ سوگات بھی دوں گا کیا یہ تلوار جسے تم نے فتح کر لیا دیکھتا ہوں تم ایک بہادر دشمن ہو اور بہادری کی قدر کر کے میں تم سے تمہاری دوستی مانگ رہا ہوں پھر تو مجھے تمہاری جان بخش نہیں ہوگی جان دشمن کی ہے دوست من مگر اپنا ہاتھ دو مہتا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ترک نے اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں تھما کر کہا اسے ناچیز نہ سمجھنا بہادر پھر کچھ ٹھہر کر اس نے دھیرے سے کہا اب تم اپنا کام کرو خدا حافظ وہ آنکھ بند کر کے نڈھال گر گیا دامو میتا اس کی چھاتی سے اتر گئے اس کے کنٹ سے دھنوش کی دوری نکال لی اور سہارا دے کر اسے اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا تم آزاد ہو دوست اس آزادی کی کوئی قیمت تم نہیں لوگے دوست کو کوئی چیز قیمت لے کر نہیں دی جاتی سچ ہے سچ ہے اس نے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا پھر کہا تو تم نے میری دوستی قبول کر لی تم اگر اس کے لئے پشتا رہے ہو تو میں تمہاری درخواست نامنظور بھی کر سکتا ہوں نہیں مگر ہمیں قسم کھانی ہوگی میں خدا اور پیغمبر کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری دوستی کو دنیا کی سب سے بڑی نیامت سمجھوں گا اور میں بھی بھگوان سومنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک تمہارا مطر بھاق قائم ہے میں صدیو تمہارا مطر رہوں گا تم کہاں تک میرا یقین کر سکتے ہو دوست جہاں تک ایک دوست کا کیا جا سکتا ہے تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا کہاں امیر گزنی کے لشکر میں کس لیے ان کے روبرو ہم اپنی دوستی کی سند دیں گے میں امیر کا ایک خاص عمرہ ہوں میرے لیے یہ ضروری ہے میتا نے مر میں بھیدنی درشتی سے ترک کیور دیکھا اس کی کالی چمکیلی آنکھیں نربھے آنند کی دھارہ بہا رہی تھی اس نے کہا کیا تمہیں مجھ سے ڈر ہے نہیں مجھے تمہاری بات منظور ہے دونوں ویروں نے اپنے اپنے گھوڑے ٹھک کیے اور ان پر سوار ہوئے وہ دھیرے دھیرے پرباز کی وفرید دشا کی اور چلنے لگے یہ شن دامو مہتا کیلئے اتن مہاتو پونھ تھے وہ اس پشت ہی ایسے خطرے کی اور بڑھ رہے تھے جس کا ساحاس بہت کم لوگ کر سکتے تھے ترک سینک کا داور اور بلوان تھا اس کا گھوڑا بہت اتتم تھا اپنے بہمول وسترابھرونوں سے وہ اچکل کا بھی پرتیت ہوتا تھا یہ اس پشت تھا کہ وہ گزنی کے امیر کا کوئی عمراؤ ہے اور مہتا امیر کے سین نے بلکی صحیح جھلک اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے یہ بھاری خطرہ اٹھا رہے تھے انہوں نے ابھی ابھی اس یون شترو کی آنکھوں میں ایک گہرے وشواس کی چمک دیکھی تھی تتھا ابھی اسے پراندان بھی دیا تھا اسی سے وہ ست ساحاس کر کے اس کے ساتھ شترو پوری میں نربھائے گھسے چلے جا رہے تھے کچھ دور دونوں عدبت مطر چکچاپ ساتھ ساتھ چلتے رہے ترک نے اپنے گھوڑے کی راز کھینچ کر کہا کیا میں اپنے نئے دوست کا نام جان سکتا ہوں میں گرجریشور کا ایک سیوک ہوں اور اب لوگ مجھے مہتا کے نام سے پکارتے ہیں اگر گجرات کے راجہ کے پاس ایسے ہی سیوک ہے جیسے کہ تم ہوں جو شترو کے سامنے پہاڑ ساڑیگ اور دوست کے سامنے پہاڑ سا مہان ہے تو میں گجرات کے مہراج کے بھاگے پر ایرشہ کروں گا کیا تمہارا ایسا رتبہ ہے کہ تم پرتاپی گرجریشور کے بھاگ اسے پردہ کر سکو یہ میں نہیں کہہ سکتا دوست لیکن میں نے جو کہا ہے اسے پھر دور آتا ہوں تو میرا نام تم نے پوچھ لیا درک سردار کیا تم بھی مجھے اپنا نام بتاؤگے کیوں نہیں مگر تھوڑا صبر کرنے کے بعد ابھی تم مجھے صرف ایک دوست ہی سمجھ لو یدی اس میں کوئی بھید ہے تو ایسا ہی سہی لیکن تم یہ جانتے ہو کہ میں اس دلوار کی دوستی کے نام پر کتنا خطرہ مول لے رہا ہوں لیکن رسول اور خدا کے نام پر جو تمہارا دوست بنا ہے اس کے زندہ رہتے تمہیں خطرے سے کیا ڈھر لیکن تم کیا مجھے امیر کے سامنے لے جاؤگے میرا بالکل یہی ارادہ ہے کیا امیر ایک کافر کا اپنے لشکر میں آنا پسند کرے گا کیوں نہیں جبکہ وہ اس کے عزتدار سردار کا جیون داتا ہے یہ بات امیر سے کہے گا کون میں کہوں گا کیا سچمچ گزنی کا امیر اپنے سرداروں کی اتنی عزت کرتا ہے کہ وہ تم جیسے ایک ادنا درباری سردار کے دوست کا سواگت کرے جو اقدم اجنبی ہے دوست من امیر بہادروں کا قدردان ہے اور تم دیکھو گے کہ وہ اس آدمی کوٹ کر گلے سے لگائے گا جس میں بہادری اور بڑپن دونوں ہی بہت ہیں خیر یہ میں دیکھ لوں گا مہتہ چپ ہو گئے کچھ دیر دونوں چلتے گئے دیرے دیرے مارگے کے گھوماؤ کے اس اور گھنے جنگل میں امیر کی چھاونی درشتی گوچر ہوئی میلوں تک چھاونی کا پھیلاؤ تھا ہاتھی گھوڑے پیدل سپاہی نوکر چاہ کر سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے پربھاوشالی ترک نے نیران تر ایک وشیش سنکیت شبد کرتے ہوئے چھاونی میں پرویشت ہونا پرارمب کیا اور ویدون اور نرویگ نے چھاونی کی مروس تھلی میں پہنچ گئے مہتہ اس ویرات سیند کی ویوستہ اور پرچند ستہ کو دیکھتے ہوئے ترک سوار کے ساتھ ساتھ چلتے گئے اب ان میں کبھی کبھی بہت دیرے دیرے بات چیت ہوتی تھی ترک سوار کچھ مہتوپون بات کہنا چاہ رہا تھا پرنتو مہتہ چپ چاپ نیتروں سے جو دیکھ رہا تھا اس پر ویویچن کر رہا تھا اس لئے وہ بات چیت میں ان منسک ہو رہا تھا اسی سمیں وہ لال رنگ کے بہومول کھے میں کے سمک جا کھڑے ہوئے اس کے سمک کوئی پچاس تیر انداز پہرہ لگا رہے تھے انہوں نے ادب سے ترک سردار کا ابھی نندن کیا ترک فرتی سے گھوڑے سے کود پڑا اس نے سنکیس سے مہتہ کو گھوڑے سے اترنے کے لئے کہا اور بتایا وہ امیر سے نویدن کر کے اسے ابھی بھیتر بلا لے گا وہ بھیتر چلا گیا دو حپشی گلاموں نے آگے بڑھ کر اشوہ تھام لیے سینک گھور گھور کر مہتہ کو دیکھنے لگے مہتہ اپنے وچاروں میں ڈوب اترا رہے تھے پرنتو انہیں ادھک سوچنے وچارنے کا افسر نہیں ملا ایک سمبرانت درباری پروش نے اتن تا درمان سے اس کا ابھی وعدن کیا اور امیر کے کھیمے میں چلنے کا ونمر انروت کیا مہتہ دھڑکتے کلیجے سے امیر کے کھیمے میں گھس گئے پرتامیوں وہ وہاں کی مہارگتہ دیکھ سکتے کی حالت میں رہ گئے کھیمے میں جو سجاورت تھی وہ اکلپنیہ تھی اس میں قیمتی کالین بچھے تھے کھیمے کے مدھباگ میں مسنت کے نکٹ امیر سلطان محمود پرسن نے ودن کھڑا تھا اس نے کہا خوش آمدن دوست من میرے پاس مسنت پر بیٹھ کر مجھے ممنون کرو اور بتاؤ کہ گزنی کا سلطان اپنے دوست کو کس طرح خوش کر سکتا ہے دامودر مہتہ نے درباری قائدے سے سلطان کا بھی وعدن کیا اور کہا آلی جاہ یدی پی یہ غلام آپ کو پہچانتا نہ تھا پھر بھی کچھ بھان ہو گیا تھا کہ اسے ہو نہ ہو حضور کی ہی دوستی کا رتبہ ملا ہے ہم لوگ درباہ کے سیدو الگ الگ دیشیوں میں سند ہیں دوست کی طرح کام میں لے سکیں گے امیر نے کہا دوست من میں چاہتا ہوں کہ تمہیں نحال کر دوں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم وہ وشر ہو جسے شہنشاہ ممنون نہیں کر سکتے پھر بھی نامور سلطان نازک موقع پر جب چاہیں دامودر مہتہ کو اپنا دوست پائیں گے مجھے یقین ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگ کر مجھے ممنون کرو آلی جاہ نے سادھران راہ سیوہ کو دوست کہہ کر سب کچھ دے دیا اب اور کچھ مانگنے کو رہا نہیں کیا اس جنگ کی باوت میرے دوست گزنی کے سلطان سے کچھ کہنا چاہیں گے آلی جاہ میں مہادھر مسینہ پتی مہاراج بھیم دیو کا سندیش واق نہیں ہوں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں تو دوست گزنی کے امیر کی جان تمہاری امانت ہے بس جاؤ خدا حافظ امیر اٹھ کر مہتہ کے گلے ملا کھیمے کے دوار تک ساتھ آیا کھیمے کے باہر امیر کے ساتھ منصب داروں نے اسے ودائی کی سلامی دی اور راہ داری کا سوار دے کر اسے ودا کیا ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چطرسین شاستری کے لئے کے اپنیاز سومنات کے سڑھ سٹھویں بھاگ شطرو مطر کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں موسیقی